مومن کا مزاج ہے عمل کرنے سے پہلے ڈرتا ہے عمل کے دوران ڈرتا ہے پھر عمل کر لیتا ہے تو ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے مومن کی مزاج میں استقفار ہے ندامت ہے یہ مومنانہ مزاج رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آج بھی میں اس عمل کی تحصیر بتاتا ہوں اس آیت کی تحصیر بتاتا ہوں جو بندہ بھی خیر کا کام کرے اور اس آیت کو تین دفعہ پڑھ لے اللہ پھر اس خیر کے کام کی توفیق عطا فرماتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ سجدے دیتے ہیں آپ قربانی کرتے ہیں آپ حج کرتے ہیں آپ حدیعہ دیتے ہیں آپ زکاة دیتے ہیں آپ اپنی فصل کا ذمہ دار پورا پورا تول کے اشور نکالتے ہیں خواتین اپنے زیور کا پوری زکاة نکالتے ہیں یا آپ کوئی قربانی یا آپ کوئی جسمانی کسی کو مدد کرتے ہیں کسی کی خیر کو لیتے ہیں کوئی بھی خیر کا کام ہے کرتے ہیں تو آپ اگر یہ تین دفعہ آیت پڑھ لیں اللہ پھر سے وہ خیر کی طرف لوٹائے گا اللہ پھر سے وہ نعمت عطا فرمائے گا اللہ پھر سے وہ جذبیں عطا فرمائے گا اللہ پھر سے وہ سعادتیں عطا فرمائے گا اللہ محروم نہیں کرے گا محروم نہیں کرے گا اور اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو اللہ اس کمی بیشی کو اس آیت کے پڑھنے سے دور فرما دیں کہ اس آیت میں آجزی ہے ربنا تقبل منہ اِنَّا کَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ایک آجزی ہے آجزی ہے اس آیت میں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ بنایا اور بنانے کے بعد یہ دعا کی تھی کہ مولا تیری مہروانی ہے اس میری محنت کو قبول کر لے کیونکہ تو سمی جانتا بھی علیم دیکھتا بھی ہے بڑھا پہ نے یہ پتھر اٹھا اٹھا کے کہاں رکھے ہیں سخیہ کا تو قبول کر لے اللہ نے کہا میں نے قبول بھی کیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو مقامِ ابراہیم بھی دکھاؤں گا یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہے